تفسیر سورہ بقرہ سامعین سورہ بقرہ کے فضائل سماعت کیجئے مستد احمد صحیح مسلم ترمیدی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا عبداللہ و مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے اسے نسائی نے عمل اليومی واللیلہ میں اور حاکم نے مصدرک میں روایت کیا ہے اور اس کی سنت کو صحیح کہا ہے مستدارمی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے ہر چیز کی اوچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اوچائی سورہ بقرہ ہے ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں ترمیدی نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری رسول اللہ نے اس شخص کو دی جس نے کہا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکو رسول اللہ نے فرمایا قرآن سیکھو قرآن کو پڑھو جو شخص اسے سیکھتا ہے پڑھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برطن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے اسے سیکھ کر سو جانے والے کی مثال اس برطن کیسی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے مو بند کر دیا گیا ہے امام ترمیدی اسے حسن کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاو شروع کی ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بدا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا انہوں نے قرار چھوڑ دی گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا گھوڑے نے بھی بدکنا شروع کیا انہوں نے پھر پڑھنا موقوف کیا گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا چونکہ ان کے صاحب زیادے یہیہ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لئے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آئے قرآن پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں اسید پڑھتے چلے جاؤ اسید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول تیسری مرتبہ کے بعد تو یہیہ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار عبر کی طرح کی ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کوڑ گئی رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے اگر تم پڑھنا موقف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا کسی سے نہ چھپتے یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے واللہ عالم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کی مشترکہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ سیکھو اور اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے پھر کچھ دیر چھپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھن کی طرح قیامت کے روز سایا کریں گی قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں یہ کہے گا نہیں تو وہ جواب دے گا کہ میں قرآن ہوں یعنی تمہاری قرآن کی تلاوت کرنے کا عمل ہوں اور راتوں کو بسترے سے دور بیدار رکھا تھا یعنی تحجد میں ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشگی بائیں ہاتھ میں اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا اس کے ماباپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے حیچ ہو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی پھر اسے کہا جائے گا یعنی قرآن کے پڑھنے والے سے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا خواہ ترتیل سے پڑھے یا خواہ بے ترتیل کے یہ روایت مسنت احمد نیز سنندارمی میں ہے امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنند میں اس حدیث کا بعض حصہ روایت کیا ہے اس کی اثناد حسن ہے اور شرط مسلم پر ہے اس کے راوی بشر ابن ماجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ بھی روایت لیتے ہیں اور امام ابن معین رحمت اللہ علیہ اسے ثقہ کہتے ہیں نسائر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہاں امام احمد اسے منکر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجیب عجب احادیث لاتا ہے امام بخاری کا فیصلہ ہے کہ اس کی احادیث لکھی جاتی ہیں لیکن دلیل نہیں پکڑی جا سکتی ابن عدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابعت نہیں کی جاتی دالو قتنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قوی نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت میں بعض مضمون دوسری سردوں سے بھی آئے ہیں مسلم احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا دو نورانی صورتوں بقرہ اور عالی عمران کو پڑھتے رہا کرو یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا دو سائبان ہیں یا دو عبر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے رب تعالیٰ سے سفارش کریں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور بقرہ پڑھا کرو اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے مسلم احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا آگے آگے سور بقرہ اور سور آل عمران ہوں گے بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح یہ دونوں پروردگار اسے ڈٹ کر سفارش کریں گی مسلم احمد ترمیدی میں بھی یہ حدیث ہے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں ایک شخص نے اپنی نماز میں سور بقرہ اور سور آل عمران پڑھی اس کے فارغ ہونے کے بعد قعب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں اللہ کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتے ہیں اب اس شخص نے قعب رحمہ اللہ سے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ وہ نام کونسا ہے قعب رحمہ اللہ نے اس سے انکار کی اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تم اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لو جو میری اور تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمہارے کسی ایک بھائی کو خواب میں دکھایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر دو سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سور بقرہ کا پڑھنے والا ہے کیا تم میں کوئی سور آل عمران پڑھنے والا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں امی الدردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا پس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو ہو کر الگ ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ اس کے پاس سور آل عمران اور سور بقرہ رہ گئیں ایک جمعہ کے بعد سور آل عمران بھی چلی گئی پھر ایک جمعہ اور گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں کو ظلم نہیں کرتا چنانچہ مبارک سورت یعنی سور بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بنی رہیں اور اس کی قبر میں اس کی رلجوئی کرتی رہیں اور سب سے آخر بوجہ اس کے گناہوں کی زیادتی کے ان کی سفارش بھی نہ چلی یزید ابن اسود الجرشی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے خود یزید رحمت اللہ علیہ اپنے معمول کے وظیفے قرآن کے علاوہ ان دونوں سورتوں کو ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا یعنی رات کی نماز تحجد میں سات بڑی سورتوں کی فضیرت مسلم احمد کی ایک حدیث میں ہے جو شخص ان سات سورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہیں مسلم احمد میں بھی یہ روایت ہے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سور بقرہ یاد تھی حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی عمر کے تھے سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی سات سورتیں ہیں آنے سور بقرہ سور آل عمران سور نساء سور مائدہ سور انعام سور اعراب اور سور یونس مجاہد مکہول عطیہ ابن قیس ابو محمد فارسی شداد ابن اوس یحیٰ بن حارث ذماری سے بھی یہی منقول ہے سور بقرہ کا مقام نزول اور مزید معلومات سور بقرہ ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور شروع شروع میں جو سورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے البتہ اس کی ایک آیت وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الٰلَّهِ سب سے آخر میں نازل ہونے والی ہے یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر یہ آیت نازل ہوئی ممکن ہے کہ نازل بعد میں ہوئی ہو لیکن ہے اسی میں سے اور اسی طرح سود کی حرمت کی آیات بھی سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں خالد ابن معدان رضی اللہ عن سور بقرہ کو فستات القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہا کرتے تھے بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں ایک ہزار خبریں ہیں اور ایک ہزار احکام ہیں اور ایک ہزار کاموں سے ممانعت ہے اس کی آیات دو سو ستاسی ہیں اس کے قریمات چھ ہزار دو سو اکیز ہیں اس کے حروف ساڑھے پچیز ہزار ہیں واللہ عالم ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صورت مدنی ہے عبداللہ بن زبر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بہت سے علماء اور مفسرین سے بھی بلا اختلاف یہی مروی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بطن وادی سے شیطان پر کنکر پھیکے بیت اللہ ان کی بائیں جانب تھا اور مینہ دائیں طرف اور فرمایا اسی جگہ سے کنکر پھیکے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر سور بقرہ اتری ہے گو اس حدیث سے صاف ثابت ہو گیا کہ سور بقرہ وغیرہ کہنا جائز ہے اور اس کے خلاف جو روایات ہیں وہ سندن ضعیف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں الف لا مین سامعین ابھی سعید کی تفسیر سمات کیجئے حروف مقطعات اور ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف الف لا مین جیسے حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں کسی اور کو معلوم نہیں اس لیے کہ وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے قرطبی نے ابو بکر عمر عثمان علی بن مسود رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا ہے عامر شعبی صفیان ثولی ربیع بن خثیم رحمت اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں ابو حاتم ابن حبان رحمت اللہ علیہم بھی اسی کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے عبد الرحمن بی زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہے علامہ ابو القاسم محمود ابن عمر زمخ شری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور حل اتا علیہ انسان پڑھتے تھے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور حامیم اور الف لام میم صاد اور صاد یہ سب صورتوں کی ابتداء ہے جن سے یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں سے ایک نام ہے قطادہ رحمہ اللہ اور زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اس لئے کہ ہر صورت کو قرآن کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو کیونکہ جب کوئی شخص کہے کہ میں نے سورے الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے سورے اعراف پڑھی نہ کہ پورا قرآن واللہ عالم بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے شعبی سالم بن عبداللہ اسماعیل بن عبدالرحمن سدی کبیر رحمت اللہ علیہم یہی کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حامیم طاسین اور الف لام میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ مروی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اللہ کا نام بھی ہے اکریم و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ اعلمو ہے یعنی میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا سعید بن جبع رحمت اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے امام ابن جری رحمت اللہ علیہ نے ان سب مختلف اقوال میں تطبیق دی ہے یعنی ثابت کیا ہے کہ ان میں ایسا اختلاف نہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہو ہو سکتا ہے کہ یہ صورتوں کے نام بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہو اور صورتوں کے شروع کے الفاظ بھی ہو اور ان میں سے ہر ہر حرف سے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام کی طرف اشارہ بھی ہو اور اس کی صفتوں کی طرف بھی اور مدت وغیرہ کی طرف بھی ایک ایک لفظ کئی کئی معانے میں آتا ہے جیسے لفظ امہ کے اس کے ایک معنی ہے دین جیسے قرآن میں ہے یعنی ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی دین پر پایا دوسرے معنی ہے اللہ کا اطاعت گزار بندہ جیسے فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے متی اور فرمابردار اور مخلص بندے تھے اور وہ مشرقوں میں سنت ہے تیسرے معنی ہے جماعت جیسے فرمایا یعنی ایک جماعت کو اس کنوے پر پانی پلاتے ہوئے پایا دوسری جگہ ہے یعنی ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا چوتھے معنی ہے مدت اور زبانہ فرمان ہے یعنی ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا پس جس طرح یہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہوئے اسی طرح ممکن ہے کہ ان حروف مقطعات کے بھی کئی معنی ہو امام ابن جلیر رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو العالیہ نے جو تفسیر کی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایک ساتھ ایک ہی جگہ ان سب معنی میں ہے اور لفظ امت وغیرہ جو کئی کئی معنی میں آتے ہیں جنہیں استلاح میں الفاظ مشترکہ کہتے ہیں ان کے معنی ہر جگہ جدہ جدہ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں جو عبارت کے قرینے سے معلوم ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ سب کے سب معنی مراد نہیں ہوتے اور سب پر ایک جگہ محمول کرنے کے مسئلے میں علماء اصول کا بڑا اختلاف ہے اور ہمارے تفسیری موضوع سے اس کا بیان خارج ہے واللہ وعالم دوسرے یہ کہ امت وغیرہ الفاظ کے جو معنی ہیں وہ بہت سارے ہیں اور یہ الفاظ اسی لیے بنائے گئے ہیں اور بندش کلام اور نشست الفاظ سے ایک معنی ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایک حرف کی دلالت ایک ایسے نام پر ممکن ہے کہ وہ دوسرے ایسے نام پر بھی دلالت کرتا ہو اور ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہ ہو تو مقدر ماننے سے نہ ضمیر دینے سے نہ وضع کے اعتبار سے اور نہ اور اعتبار سے تو ایسی بات علمی طور پر نہیں سمجھی جا سکتی البتہ اگر منقول ہو تو اور بات ہے لیکن یہاں تو اختلاف ہے اور اجماع نہیں اس لیے یہ فیصلہ قابل غور ہے اب بعض اشار عرب کے جو اس بات کی دلیل میں پیش کیے جاتے ہیں کہ کلمے کو بیان کرنے کے لیے صرف اس کا پہلا حرف بول دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ان شعروں میں خود عبارت ایسی ہوتی ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے ایک حرف کے بولتے ہی پورا کلمہ سمجھ آ جاتا ہے لیکن یہاں ایسا بھی نہیں واللہ عالم مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہیں مثلا قاب صاد حامیم طاسیم مین الف لام را وغیرہ سب حروف ہجا ہیں بعض عربی دا کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ جو اٹھائیس ہیں ان میں سے چند ذکر کر کے باقی کو چھوڑ دیا گیا ہے جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا الف با تاثا لکھتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام اٹھائیس حروف لکھتا ہے لیکن ابتداء کے چند حروف ذکر کر دیئے باقی کو چھوڑ دیا صورتوں کے شروع میں اس طرح کے کل چودہ حرف آئے ہیں ان سب کو اگر ملا لیا جائے تو یہ عبارت بنتی ہے تعداد کے لحاظ سے یہ حرف چودہ ہیں اور جملہ حروف چونکہ اٹھائیس ہیں اس لئے یہ پورے آدھے ہوئے جو حروف بیان کیے گئے یہ ان حروف سے جو نہیں لائے گئے زیادہ فضیلت والے ہیں اور یہ صناعت تصریف ہے ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جتنی قسم کے حرف تھے اتنی قسمیں باعتبار اکثریت کے ان میں آگئیں یعنی محموسہ مجہورہ وغیرہ سبحان اللہ ہر چیز میں اللہ مالک کی حکمت نظر آتی ہے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو بےہدہ بیکار اور بے معنی الفاظ پاک ہے جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں وہ بالکل خطا پر ہیں اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے ورنہ جہاں کہیں رسول اللہ نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے رسول اللہ سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا علماء کا اس میں بےہت اختلاف ہے اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر وہ اسے مان لے ورنہ بہتر یہ کہ ان حروف کے کلام الہی ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو رب علیم ہی کو معلوم ہیں اور ہم پر ظاہر نہیں ہوئے دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتداء معلوم ہو جائے لیکن یہ وجہ ضعیف ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں کیا ان کی ابتداء انتہا معلوم نہیں پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدہ نہیں کرتا ابن جری رحمت اللہ علی نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرقین کتاب اللہ کو سننے ہی نہ تھے اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائیں تب باقاعدہ تلاو شروع ہو لیکن یہ وجہ بھی ناقص ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتداء انہی حروف سے کی جاتی حالانکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں پھر جب کبھی مشرقین سے کلام شروع ہو تو یہی حروف ہونے چاہیے نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ صورت یعنی صورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی صورہ آل عمران یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں اور مشرقین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے حروف مقطعات اور اجاز قرآن ہاں یہاں پر ایک حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روز مرہ کے استعمال حروف سے ترکیب دیئے گئے ہیں لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فررہ اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے زمخشری نے کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت تائید کی ہے زمخشری ابن تیمیہ اور حافظ مزی رحمت اللہ علیہما نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے زمخشری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکھٹا نہیں آئے ہاں ان حروف کو مکرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرقین کو عاجز اور لا جواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمگایا جائے جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی کئی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے بعض جگہ تو صرف ایک ایک حرف آیا ہے جیسے صاد نون قاف کہیں دو حروف آئے ہیں جیسے حامیم کہیں تین حروف آئے ہیں جیسے الفلام میم کہیں چار آئے ہیں جیسے الفلام میم را اور الفلام میم صاد اور کہیں پانچ آئے ہیں جیسے اس لیے کہ کلمات عرب تمام کے تمام اسی طرح پر ہیں یا تو ان میں ایک حرفی لفظ ہیں یا دو حرفی لفظ یا سی حرفی یا چار حرفی یا پانچ حرفی سے زیادہ کے کلمات نہیں جب یہ بات ہے کہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی اور بڑائی کا بیان ہو چنانچہ انتی صورتوں میں ایسا ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الفلام میم ذالک الكتاب لا ریب فی یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے کہ اس قرآن کے باری تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں اور جگہ فرمایا الفلام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو زندہ اور دوام والے ہیں جس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے جو کتاب پہلی کتابوں کی بھی تزدیر کرتی ہے یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا اور جگہ فرمایا الفلام میم صاد کتاب انزل علیک یعنی یہ کتاب آپ کی طرف اے نبی اتاری گئی ہے تو آپ اپنا دل تنگ نہ رکھئے اور فرمایا الفلام را کتاب انزلناہ علیک اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں ارشاد ہوتا ہے اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبا نہیں اور فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم بخششوں اور مہربانیوں والے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور فرمایا حامیم عین سین قوف کذالک یوحی علیک یعنی اس طرح وحی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غالب حکمتوں والے آپ کی طرف اے نبی اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لئے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضی اور مقابلے سے عاجز ہیں واللہ عالم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدن للمتقین اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہ ازگاروں کو راہ دکھانے والی ہے سامعین ابھی سائد کی تفصیل سماعات کیجئے قرآن مجید بلا شک کلام الہی ہے ابن عباس صدی اللہ عنوما فرماتے ہیں یہاں ذالکہ معنے میں ہاذا کے ہے مجاہد عقریبہ سعید بن جبائر سدی مقاتل ابن حیان زید ابن اسلم اور ابن جریج رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی زبان میں اکثر آتے رہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ذالکہ اصل میں ہے تو دور کے اشارے کے لیے جس کے معنے ہیں وہ لیکن کبھی نزدیک کے لیے بھی لاتے ہیں اس وقت اس کے معنے ہوتے ہیں یہ یہاں بھی اسی معنے میں ہیں زمخشلی کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لا میم کی طرف ہے جیسے اس آیت میں ہے لَا فَارِضُ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِك یعنی نہ تو وہ گائے بڑھیا ہے نہ بچی ہے بلکہ اس کے درمیانی عمر کی جوان ہے اور جگہ فرمایا ذَلِكُم حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُم یہ ہے اللہ کا حکم جو تمہارے درمیان حکم کرتے ہیں اور جگہ فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهِ یہ ہے اللہ تعالی اور اس کی مثال اور مواقع پہلے گزر چکے واللہ عالم بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے اشارہ ہے قرآن کریم کی طرف جس کے اتارنے کا وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا بعض نے تورات کی طرف کسی نے انجیل کی طرف بھی اشارہ بتایا ہے اور اسی طرح کے دس اقوال ہیں لیکن ان کو اکثر مفسرین نے زیف کہا ہے واللہ عالم کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَاب کا اشارہ تورات اور انجیل کی طرف ہے انہوں نے نہایت دور کا راستہ لیا اور بڑی تکلیف اٹھائی اور خواہ مخاب بلا وجہ وہ بات کہی جس کا انہیں علم نہیں رئیب کے معنی ہے شکر شبے ابن عباس ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ رضوان اللہ علیہم سے یہی معنی مربی ہیں ابو الدردہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز مجاہد سعید ابن جبیر ابو مالک نافع رحمت اللہ علیہم جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں عطا ابو العالیہ ربیع ابن انس مقاتل ابن حیان سدی قتادہ اسماعیل ابن ابی خالد رحمت اللہ علیہم سے بھی یہی مربی ہے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں مفسرین کا اس میں اختلاف نہیں رئیب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تحمت کے معنی میں بھی آیا ہے اور حاجت کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کچھ شک نہیں جیسے سورہ سجدہ میں ہیں یعنی یعنی بے شک کہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار اللہ کی طرف سے اترا ہے بعض نے کہا ہے گو یہ خبر ہے مگر معنی میں نہیں کہے یعنی اس میں شک نہ کرو بعض قاری لا ریبہ پر وقف کرتے ہیں فیہی حدر للمتقین کو الگ جملہ پڑتے ہیں لیکن لا ریبہ فیہ پر ٹھیرنا بہت بہتر ہے کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت میں گزر چکا ہے اور اس میں بنصوت فیہی حدن کے زیادہ مبالغہ ہے حدن نحوی اعتبار سے صفت ہو کر مرفوح ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کیا جیسے دوسری جگہ فرمایا قل ہوا للذین آمنوا حدن و شفاء یعنی یہ قرآن ہدایت و شفاء ہے ایمان والوں کے لئے اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں یہ بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں اور فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یعنی یہ قرآن ایمان والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں ہی بڑھتے جاتے ہیں اس مضمون کی اور آیات بھی ہیں اور ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گو قرآنِ کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسے اللہ نے فرمایا یَا اَيُّهَنَّا سُقَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِضَتُم مَرَّبِّكُم الی آخری آیہ یعنی لوگوں تمہارے پاس رب تعالیٰ کی نصیحت اور سینے کی بیماریوں کی شفاء اور بازدیگا صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے متقی کون لوگ ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ایمان لاکر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں ایک اور روایت میں ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سچا جانتے ہیں حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے اعمش ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہیں آپ یہی جواب دیتے ہیں پھر میں نے کہا ذرا کلبی سے تو دریات کر لو وہ کہتے ہیں متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچیں اس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے قطادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف آیت کے بعد بیان فرمایا ہے ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوصاف متقین میں جمع ہوتے ہیں ترمیدی اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ حقیقی متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گرفتار نہ ہو جائے ترمیدی اسے حسن غریب کہتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازو میں لے لیں گے اور بے حجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے ابو عفیف نے پوچھا اے معاذ متقی کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا جو لوگ شرک سے اور بد پرستی سے بچیں اور باری تعالیٰ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے ہدایت کی وضاحت ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں اس ہدایت پر تو سوائے رب تعالیٰ کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتے فرمان ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اور فرماتے ہیں اے نبی آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں اور فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کریں اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں اور فرمایا یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دیں تو تم ہرگز اے نبی اس کا نہ کوئی ولی پاؤگے نہ مرشد اس قسم کی اور آیات بھی ہیں اور ہدایت کے معنی کبھی حق اور حق کو واضح کر دینے اور حق پر دلالت کرنے اور حقی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي الٰى صِرَاطِ مُسْتَقِيم یعنی آپ یقیناً اے نبی سیدھی رہ کی رہبری کرتے ہیں اور فرمایا یعنی آپ اے نبی آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ہادی ہے اور جگہ فرمان ہے یعنی ہم نے ثمود کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر پسند کر لیا اور فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن اور ہم نے انسان کو دونوں راہے دکھائیں یعنی بھلائی اور برائی کی تقویٰ کا اصل معنی بری چیزوں سے بچ رہنے کے ہیں اصل میں یہ وقویٰ ہے وقایہ سے معخوذ ہے نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی آیا ہے عبیو بن قعب رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقویٰ ہے ابن المعتد شاعر کا قول ہے خلی الذنوب صغیرہ وکبیرہ ذاکتقا وَصْنَعْكَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذِرُ مَا يَرَا لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى یعنی چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو یہی تقویٰ ہے ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکہ نہ جانو دیکھو پہاڑ کنکروں سے ہی بن جاتے ہیں اور ایک روز ابو الدردہ رضی اللہ عنہ اشعار پڑھے یعنی انسان اپنی تمناوں کے پورا ہونے کا خواہا ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہو وہ اپنے دنیاوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے حالانکہ اس کا بہترین فائدہ اور عمدہ مال اللہ کا تقویٰ ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں سامعین ابی سائد کی تفسیر سماعت کیجئے ایمان کے معانی اور مفہوم عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں تصدیق کو ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو ربیع ابن انس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ زبان سے دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر اللہ کی کتابوں اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے فرمایا ہا جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے اکثر ایمہ کا یہی مذہب ہے بلکہ امام شافعی امام احمد ربو عبیدہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر اجمع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا اور ایمان بڑھتا گھٹا رہتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں فالحمدللہ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں جیسے فرمان ہے یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں اور جگہ فرمایا یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہیں حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے جیسے فرمایا یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے رڑتے ہیں جو ذی علم ہیں یعنی علم والے ہیں بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر اور ان کا حال منافق جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان منافقین کا حال سور منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاء اک المنافقون الى آخر الآیہ یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہے دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درہ حالہ کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر جنت دوزخ پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجل ہیں جیسے جنت دوزخ وغیرہ وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے اسماعیل بن ابو خالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں زید بن اسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے پس یہ تمام اقوال مانے کی روح سے ایک ہی ہیں اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا لیکن اللہ کے قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں پھر آپ نے علیف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھیں امام حاکی میں اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محرر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو فرمایا اچھا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے آپ کے ساتھ جہاد کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے عجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں اقامت صلات اور انفاق یعنی خرج کرنے سے کیا مراد ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں فرائض نماز بجا لاتے ہیں رکو سجدہ تلاوت خشو اور توجہ کو قائم کرتے ہیں قطادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقتوں کا خیال رکھنا وضو اچھی طرح کرنا رکو سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلات ہے مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا کامل طہارت کرنا رکو سجدہ پورا کرنا تلاوت اچھی طرح کرنا اتحیات اور دروش شریف پڑنا اقامت صلات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں مما رزقناہم ینفقون کے معنی زکاة ادا کرنے کے ہیں ابن عباس ابن مسعود اور باس صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے یہ زکاة کی حکم سے پہلے کی آیت ہے بحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکاة کی سات آیات جو سورہ براعت میں ہیں ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے انقریب تم سے جدا ہو جائے گا اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت عام ہے زکاة کو اہل و ایال کے خرچ کو اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے اس لئے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی میں کہتا ہوں قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے اس لئے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنہ اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں پھر دور والے اجنبی پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکاة اس میں داخل ہیں بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنائے یعنی بنیادے پانچ ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا نماز قائم رکھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں صلاة کے لغوی و شرعی معنی عربی لغت میں صلاة کے معنی دعا کے ہیں عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے جو رکو سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہیں ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاة اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنی عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے بعض نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹ سے لے کر ریٹ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں اس لئے نماز کو صلاة کہا گیا ہے لیکن یہ قول ٹھیک نہیں بعض نے کہا یہ مأخوذ ہے صلاة سے جس کے معنی ہے چپک جانا اور لازم ہو جانا جیسے قرآن میں ہے لا يصلہا یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آنکھ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیعہ کہتے ہیں چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلاة کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے واللہ عالم لفظ زکاة کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے نبی اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں سامعین ابھی سعیت کی تفسیر سماعت کیجئے مؤمنین کی چند دیگر صفات ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور تم سے پہلے کی انبیاء پر نازل ہوا وہ ان سب کی تزدیق کرتے ہیں یہ نہیں کہ کسی کو مانی اور کسی کا انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی بعثت قیامت جنت دوزخ حساب میزان سب کو مانتے ہیں قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لئے اسے آخرت کہتے ہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جن کی پہلے ایمان بالغیب وغیرہ کے ساتھ صفت بیان کی گئی تھی انہی کی دوبارہ یہ صفتیں بیان کی گئی ہیں یعنی ایمان دار خواہ عرب مؤمن ہو خواہ اہل کتاب وغیرہ مجاہد اب العالیہ ربیع ابن انس اور قطادر رحمت اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ہیں تو ایک مگر مراد اس سے صرف اہل کتاب ہی ہیں ان دونوں صورتوں میں واو عطف کا ہوگا اور صفتوں کا عطف صفتوں پر ہوگا جیسے سب بحصم ربک الاعلا اس میں صفتوں کا عطف صفتوں پر ہے اور شعرہ کے شعروں میں بھی آیا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ پہلی صفتیں تو ہیں عرب مؤمنوں کی اور والذین یؤمنون بما انزل الیک سے اہل کتاب کے مؤمنوں کی صفتیں مراد ہیں صدی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے نقل کیا ہے اور ابن جری رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا ہے اور اس کی شہادت میں یہ آیت لائے ہیں وَإِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الى آخری الآیہ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی نازل کردہ وحی پر جو اس سے پہلے تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو ان کی طرف اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور جگہ ارشاد ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ الى آخری الآیہ یعنی جنہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لائے اور اسے اپنے رکھ کی طرف سے حق جانا ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے انہیں ان کے صبر کرنے اور برائی کے بدلے بھلائی کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دوہ راجر ملے گا بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخصوں کو دوہ راجر ملے گا ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائیں اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا عدب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے ابن جلیر رحمت اللہ علیہ کے اس فرق کی مناسبت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت کے شروع میں مؤمنوں اور کافروں کا بیان ہوا ہے تو جس طرح کفار کی دو قسمیں ہیں کافر اور منافق اسی طرح مؤمنوں کی بھی دو قسمیں کی عربی مؤمن اور کتابی مؤمن میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ٹھیک ہے کہ سور بقرہ کی پہلی چار آیات مؤمنوں کے اوصاف کے بارے میں ہیں اور ان کے بعد کی تیرہ آیات منافقوں کے حق میں ہیں عربی ہو یا عجمی کتابی ہو یا غیر کتابی ہو انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وصف دوسرے کو لازم اور شرط ہے ایک بغیر دوسرے کے نہیں ہو سکتا غیب پر ایمان لانا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو جس طرح پہلی تین چیزیں بغیر پچھلی تین چیزوں کے غیر معتبر ہیں اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں اسی لیے ایمان والوں کو حکم الہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الى آخری آیا یعنی اے ایمان والوں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ اور جگہ فرمایا یعنی اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے ہمارے اور تمہارے معبود معبود برحق ایک اللہ ہی ہیں اور جگہ ارشاد ہے اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اور جگہ فرمایا اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو ایک اور جگہ تمام ایمان والوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہم الرب الیہم 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 ال تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کریم پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اس لیے ان کو دوہرہ عجر ملتا ہے اور اس امت کے لوگ بھی سابقہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان اجمالی طور پر ہوتا ہے جیسے بخاری میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بیان کریں تو تم نہ اسے سچ کہو اور نہ جھوٹ بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بنسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا زیادہ کمال والا زیادہ راسخ اور زیادہ مصبوط ہوتا ہے اس حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ عجر ملے گو وہ بسبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر سما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دوہرہ عجر پائے ہوئے ہوں لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان کے عجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں واللہ اعلم یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلا اور رجات پانے والے ہیں سامعین ابی سعید کی تفصیل سماعت کیجئے ہدایت پانے والے خوش نصیب کون ہیں یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے مثلا غیب پر ایمان لانا نماز قائم رکھنا اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرج کرنا رسول اللہ پر جو اترا ہے اس پر ایمان لانا رسول اللہ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا دار آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے والے نیک عمل کرنا برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہوا ہے اور انہی لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے کی ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پالینے اور برائیوں سے بچانے سے کی ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے نور اور دلیل اور ثابت قدمی اور سچائی اور توفیق حق پر ہیں اور یہی لوگ اپنے پاکیزہ آمال کی وجہ سے نجات و ثواب اور جنت کی ہمیشگی کو پانے کے مستحق ہیں اور عدابوں سے دور ہیں ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے اولائکہ کا اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے جن کی صفت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے اس اعتبار سے لیکن پسندیدہ قول یہی ہے کہ اس کا اشارہ پہلے کے سب اوصاف والوں کی طرف ہے اہل کتاب ہوں یا عرب ہوں ابن عباس ابن مسعود اور باس صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ یؤمنون بالغیب سے مراد عرب ایماندار ہیں اور اس کے بعد کے جملے سے مراد اہل کتاب ایماندار ہیں پھر دونوں کیلئے یہ بشارت ہے کہ یہ لوگ ہدایت اور فلاح والے ہیں اور یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ آیات عام ہیں اور یہ اشارہ بھی عام ہیں واللہ اعلم مجاہد ابو العالیہ ربیع ابن انسر قطعہ رحمت اللہ علیہم سے یہی مروی ہے بے شک کافروں کو اے نبی آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے بد نصیب لوگوں کا تذکرہ یعنی جو لوگ حق کو پوشیدہ کرنے یا چھپا لینے کے عادی ہیں اور ان کی قسمت میں یہی ہے نہ تو انہیں آپ کا ڈرانا سود مند ہے اور نہ ہی نہ ڈرانا یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی تذدیق نہ کریں گے جو آپ پر نازل ہوئی جیسے اور جگہ فرمایا یعنی اے نبی جن لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تمام آیات دیکھ لیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں اور ایسے ہی سرکش اہل کتاب کی نسبت فرمایا یعنی اے نبی ان اہل کتاب کے پاس گرچے آپ تمام دلائل لے آئیں تاہم وہ آپ کے قبلوں کو نہیں مانیں گے یعنی ان بدنصیبوں کو سعادت حاصل ہی نہیں ہونے کی ان گمراہوں کو ہدایت کہاں تو اے نبی ان پر افسوس نہ کیجئے آپ کا کام صرف رسالت کا حق ادا کر دینا اور پہنچا دینا ہے ماننے والے نصیب دار ہیں وہ مالا مال ہو جائیں گے اور اگر کوئی نہ مانے تو نہ سہی آپ کا فرض ادا ہو گیا ہم خود ان سے حساب لے لیں گے آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی ہی حرص یعنی شدید لالچ تھی کہ تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور ہدایت کو قبول کر لیں لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ یہ سعادت ہر ایک کے حصے کی نہیں یہ نعمت بڑھ چکی ہے جس کے حصے میں آئی ہے وہ آپ کی مانے گا اور جو بدقسمت ہیں وہ ہرگز ہرگز آپ کی اطاعت کی طرف نہ جھکیں گے پس مطلب یہ ہے کہ جو قرآن سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اگلی کتابوں کو مانتے ہیں انہیں ڈراؤے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے کہ وہ تو خود اپنی کتاب کو بھی حقیقتا نہیں مانتے کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں جس کو اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے ماننے کا اہد موجود ہے تو جب وہ اس کتابوں کو اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو نہیں مانتے جس کے ماننے کے اقراری ہیں تو بھلا وہ اے نبی آپ کی باتوں کو کیا مانیں گے ابو العلیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آیت جنگ احزاب کے ان سرداروں کے بارے میں اتری ہے جن کی نسبت فرمان باری تعالی ہے لیکن جو معنی ہم نے پہلے بیان کیے ہیں وہ زیادہ ظاہر ہیں اور دوسری آیات کے مطابق ہیں واللہ اعلم اس حدیث پر جو ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ابھی بیان ہوئی ہے دوبارہ نظر ڈالیے لا یؤمنون پہلے جملے کی تاقید ہے ان کا کفر نہ ٹوٹے گا یہ بھی ممکن ہے کہ لا یؤمنون خبر ہو اس لئے کہ تقدیر کلام انہ الذین کفروا لا یؤمنون ہیں اور سواء علیہم جملہ معترضہ ہو جائے گا واللہ اعلم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے سامعین ابی ساید کی تفسیر سماعت کیجئے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب سدیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم سے مراد طبعہ ہے یعنی مہر لگا دینا قطادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے یہاں تک کہ مہرِ الہی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہدایت کو نہ دے سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے دل اور کان کے لئے محاورے میں مہر آتی ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں ران کا لفظ آیا ہے طبعہ کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے ران طبع سے کم ہے اور طبع اقفال سے کم ہے اقفال سب سے زیادہ ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھنگلیاں بند ہو گئی پھر دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بن ہو گئی یہاں تک کہ تمام انگلیاں بن ہو گئی اور اب مٹھی بالکل بن ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں مہر لگ جاتی ہے پھر اس پر حق اثر نہیں کرتا اسے ذین بھی کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ان کا تکبر ان کا حق سے مو پھیر لینا بیان ہو رہا ہے جیسے کہا جاتا ہے فلان شخص اس بات کے سننے سے بہرا بن گیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہاں تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی زمخشلی نے اس کی تردید کی ہے اور پانچ تعویلے کی ہیں لیکن سب کی سب بلکل بودی اور واہیہ ہیں اور صرف اپنے معتزلی ہونے کی وجہ سے اسے یہ تکلفات کرنے پڑے کیونکہ اس کے نزدی کی بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے لیکن افسوس اس نے دوسری ساق اور سریح آیات پر غور نہیں کیا اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ یعنی جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ یعنی ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو اُلٹ دیتے ہیں گویا وہ سیرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھڑکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس قسم کی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا ہے ان کے حق و ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری اگر زمخشری بھی بغور ان آیات پر قرطبی فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے فرماتے ہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی نبی کی دعا میں ہے یا مقلب القلوبی ثبت قلوبنا علی دینک یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیے حضیفہ رضی اللہ عن والی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جسے عبام مسلم و ترمیدی نے نکالا ہے کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک ایک دن کا جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے جس کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بلکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصہ نہیں پہنچا سکتا اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مؤمن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے اگر وہ باز آ گیا توبہ کر لی رک گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے یہی وہ ران ہے یعنی زنگ جس کا ذکر اس آیت میں ہے یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے یعنی زنگ ہے ان کی بد آملیوں کی وجہ سے امام ترمیدی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہرِ الہی ہو جاتی ہے جسے ختم اور طبعہ کہا جاتا ہے اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی اس مہر کا ذکر اس آیت ختم اللہوں میں ہے یہ نظیر ہے ہماری آنکھوں دیکھی چیزوں کی کہ جب کسی چیز کا مو بند کر کے اس پر مہر لگا دیں تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اسی طرح جن کفار کے دلوں اور کانوں پر مہرِ الہی لگ چکی ہے ان میں بھی بغیر اس کے ہٹنے یا ٹوٹنے کہ نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے ختم اور طبع دلوں اور کانوں پر ہوتی ہے اور غشاوہ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن مسعود اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے قرآن میں ہے فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ پس اگر اللہ چاہے تو وہ اے نبی آپ کے دل پر مہر کر دے وَخَتَمْ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةِ یعنی ان آیات میں دل اور کان پر ختم مہر کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا بعض نے یہاں غشاوتن زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے کہ ان کے نزدیک فعل جعالا مقدر ہو اور ممکن ہے کہ نصب محل کے اتباسے ہو جیسے وحورن عین میں شروع صورت کی چار آیات میں مؤمنین کے اوصاب بیان ہوئے پھر ان دو آیات میں کفار کا حال بیان ہوا اب منافقوں کا ذکر ہوتا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی ہیں اس لئے ان کا بیان ذرا تفسیر سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں انہی کے بارے میں سورہ براعت یعنی سورہ توبہ اتری اور انہی کا ذکر سورہ نور وغیرہ میں کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان مضموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بعض لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایماندار نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن دراصل خود اپنے تئین دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے منافقت کی ابتداء اور اس کی اقسام دراصل نفاق کہتے ہیں بھلائی کے ظاہر کرنے اور برائی کے پوشدہ رکھنے کو نفاق کی دو قسمیں ہیں اعتقادی اور عملی پہلی قسم کے منافق تو عبدی جہنمی ہے اور دوسری قسم کے بدترین مجرم ہیں اس کا بیان تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی مناسب جگہ ہوگا ابن جرج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف اس کا باطن ظاہر کے خلاف اس کا آنا جانے کے خلاف اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے نفاق مکہ میں تو تھا ہی نہیں بلکہ اس کا خلاف تھا بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی سے بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لائے اور یہاں عوث اور خزرج کے قبائل نے انصار بن کر رسول اللہ کا ساتھ دیا اور جاہلیت کے زمانے کی مشرکانہ بدپرستی ترک کر کے دونوں قبیلوں میں سے خوش نصیب مشرف با اسلام ہو گئے لیکن یہودی اب تک اللہ تعالی کی اس نعمت سے محروم تھے ان میں سے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سچے دین کو قبول کیا تھا تب تک بھی منافقوں کا خبید گروہ قائم نہ ہوا تھا اور رسول اللہ نے ان یہودیوں سے اور عرب کے بعد باز اور قبائل سے صلح کر لی تھی غرض اس منافقوں کی جماعت کے قیام کی ابتداء یوں ہوئی کہ مدینہ کے یہودیوں کے تین قبیلے تھے بنو قینقاع بنو نظیر اور بنو قریضہ بنو قینقاع تو خزرج کے حریف اور بھائی بند بنے ہوئے تھے اور باقی دو قبیلوں کا بھائی چارہ اوسے تھا جب جنگ بدر ہو گئی اور اس میں پروردگار عالم نے اپنے دین والوں کو غالب کیا اور اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوئی مسلمانوں کا سکہ جم گیا اور کفر کا زور ٹوٹ گیا تو اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا عبداللہ بن عبی بن سلول تھا تو خزرج کے قبیلے میں سے لیکن اوس اور خزرج دونوں اسے اپنا بڑا مانتے تھے بلکہ اس کی باقاعدہ سرداری اور باشاہت کے اعلان کا پختہ ارادہ ہو چکا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کا رخ اسلام کی طرف ہو گیا اور اس کی سرداری یوں ہی رہ گئی یہ خار تو اس کے دل میں تھا ہی ادھر اسلام کی روز عفضوں ترقی ادھر لڑائی میں کامیابی نے اسے مخبوط الحواس کر دیا اب اس نے دیکھا کہ یوں کام نہیں چلے گا فوراں بظاہر اسلام قبول کر لینے اور بباطن کافر رہنے کی ٹھان لی اور جس قدر جماعت اس کے زیر اثر تھی سب کو یہی ہدایت کی اور اس طرح منافقین کی ایک جمعیت مدینے میں اور مدینے کے آس پاس قائم ہو گئی ان منافقین میں بحمد اللہ مکی مہاجر ایک بھی نہ تھا بلکہ یہ بزرگ تو اپنے اہل وعیال معلومتہ کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر مکے سے آئے ہوئے تھے فرضی اللہ عنہم اجمعین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ منافق اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے تھے اور یہودی بھی جو ان کے طریقے پر تھے قبیل اوس اور خزرج کے نفاق کا ان آیات میں بیان ہے ابو العالیہ حسن قطادہ اور صدی رحمت اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بہت سی بدخسلتوں کا یہاں ذکر فرمایا تاکہ ان کے ظاہر حال سے مسلمان دھوکے میں نہ آ جائیں اور انہیں مسلمان خیال کر کے اپنا نہ سمجھ بیٹھیں جس کی وجہ سے کوئی بڑا فساد پھیل جائے یہ یاد رہے کہ بدکاروں کو نیک سمجھنا بھی بجائے خود بہت برا اور نہایت خوفناک عمر ہے جس طرح اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ زبانی اقرار تو ضرور کرتے ہیں مگر دل میں ان کے ایمان نہیں اسی طرح سور منافقون میں بھی کہا گیا ہے یعنی منافق اے نبی آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن چونکہ حقیقت میں منافقوں کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا اس لئے باوجود ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے اللہ تعالی نے انہیں جھٹلا دیا اور فرمایا یعنی اللہ تعالی گواہی دیتے ہیں کہ بالیقین منافق جھوٹے ہیں اور یہاں بھی فرمایا یعنی دراصل وہ ایماندار نہیں وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے نفع دینے والی اور اللہ تعالی کو دھوکہ دینے والی کاری گری خیال کرتے ہیں جیسے کہ بعض مؤمنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے قرآن کریم میں ہے یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفونا لہو یعنی قیامت والے دن جبکہ اللہ تعالی ان سب کو کھڑا کریں گے تو جس طرح وہ یہاں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالی کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں یہاں بھی ان کے اس غلط عقیدے کے مقابلے میں فرمایا کہ دراصل وہ اپنے اس کام کی برائی کو جانتے ہی نہیں یہ دھوکہ خود اپنی جانوں کو دے رہے ہیں جیسے کہ اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں بعض قاریوں نے یخدعون پڑھا اور بعض نے یخدعون اور دونوں قراتوں کے معنی کا مطلب ایک ہو جاتا ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو منافق دھوکہ کیسے دیں گے وہ جو اپنے دل کے خلاف ظاہر کرتے ہیں وہ تو صرف بچاؤ کے لیے ہوتا ہے تو جواباً کہا جائے گا کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو بھی جو کسی خوف سے بچنا چاہتا ہے عربی زبان میں مخادع کہا جاتا ہے چونکہ منافق بھی قتل ہو جانے قید میں پڑ جانے اور دنیاوی عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے چال چلتے ہیں اور باطن کے خلاف ظاہری الفاظ کہتے تھے اس لیے انہیں دھوکہ باس کہا گیا ان کا یہ فعل گو کسی کو دنیا میں کچھ دھوکہ بھی دے لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس میں بھلائی اور کامیابی سمجھتے ہیں اور دراصل یہ سبب ہوگا ان کے لیے عذاب اور غضب الہی کا جس کے سہنے کی ان میں طاقت نہیں پس یہ دھوکہ حقیقتاً ان پر خود و بال ہوگا وہ جس کام کو انجام کا اچھا سمجھتے ہیں وہ ان کے حق میں برا اور بہت برا ہوگا ان کے کفر شک اور تقذیب کی وجہ سے ان کے رب اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوں گے لیکن افسوس انہیں اس کا شعور ہی نہیں اور یہ منافق اپنے اندھے پن میں ہی مست ہیں ابن جریج رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ادھار کر کے وہ اپنی جان مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوتا قطادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ دل میں کچھ عمل کچھ عقیدہ کچھ صبح کچھ شام کچھ کشتی کی طرح جو ہوا کے جھوکے سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر ان منافقوں کے دلوں میں بیماری تھی اللہ تعالی نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے بیماری سے کیا مراد ہے بیماری سے مراد یہاں شک و شباہ ہے ابن عباس ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہ سے یہی مروی ہے مجاہد عکریمہ حسن بصری ابو العالیہ ربیع ابن انس اور قطادر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے عکریمہ اور طاؤس رحمت اللہ علیہ نے اسی کی تفسیر ریا سے کی ہے یعنی دکھاوا اور ابن عباس صدی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر نفاق بھی مروی ہے زید ابن اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے نہ کہ جسمانی انہیں اسلام میں شک کی بیماری تھی اور ان کی ناپاکی میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا جیسے قرآن میں اور جگہ ہے یعنی ایمان والوں کو ایمان میں زیادہ کرتی ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں لیکن بیماری والوں کی ناپاکی اور پلیدی کو اور زیادہ کر دیتی ہے یعنی ان کی بدی اور گمراہی بڑھ جاتی ہے یہ بدلہ بالکل ان کے عمل کے مشابہ ہے یہ تفسیر اچھی ہے ٹھیک اسی کے مثل یہ فرمان بھی ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدَوْ وَآَتَهُمْ تَقْوَاهُمْ یعنی ہدایت والوں کو ہدایت میں اللہ بڑھا دیتے ہیں اور ان کو تقوی آتا فرماتے ہیں یکذبون کو یکذبون بھی قاریونے پڑھا ہے یہ دونوں بدخسلتیں منافقوں میں تھیں جھٹلاتے بھی تھے اور جھوٹے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقوں کو اچھی طرح جاننے کے باوجود پھر بھی قتل نہ کرنے کی وجہ وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی نوایت میں ہیں کہ رسول اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چرچے ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو عرابی یا دیہاتی آس پاس میں ہیں انہیں یہ تو معلوم نہ ہوگا کہ ان منافقوں کے پوشیدہ کفر کی بنا پر انہیں قتل کیا گیا ان کی نظریں تو صرف ظاہرداری پر ہوں گی جب ان میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام کے قبول کرنے سے رکنا جائیں قرطبی فرماتے ہیں ہمارے علماء وغیرہ کا بھی یہی قول ہے ٹھیک اسی طرح رسول اللہ مؤلفت القلوب کو جن کے دل اسلام کی جانے مائل ہو جاتے تھے ان کو مال عطا فرمایا کرتے تھے جبکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ ان کے اعتقاد بد ہیں امام مالک رحمہ اللہ بھی منافقوں کو قتل نہ کرنے کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں جیسے محمد بن جہم قاضی اسماعیل اور ابحری نے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ سے بقول ابن ماجشون ایک وجہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ کی امت کو معلوم ہو جائے کہ حاکم اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا قرطبی فرماتے ہیں گو علماء میں تمام مسائل میں اختلاف ہو لیکن اس مسئلے میں سب کا اتفاق ہے کہ قاضی صرف اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور وجہ بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا منافقین کو قتل کرنے سے باز رہنے کا سبب ان کا اپنے ایمان کو اپنی زبان سے ظاہر کرنا تھا گو اس کا علم تھا کہ ان کے دل اس کے خلاف ہیں لیکن ظاہری کلمہ اس پہلی بات کو ہٹا دیتا تھا اس کی تعیید میں بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے جس میں ہے کہ مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں جب وہ اسے کہہ دیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانے اور مال بچا لیا اور ان کا حساب اللہ عز و جل پر ہے مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ کے کہتے ہی ظاہری احکام اسلام ان پر جاری ہو جائیں گے اب اگر ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق ہے تو آخرت والے دن نجات کا سبب ہوگا ورنہ آخرت میں وہاں کچھ بھی نفانہ ہوگا لیکن دنیا میں تو مسلمانوں کی احکام ان پر جاری رہیں گے گو یہ لوگ یہاں مسلمانوں کی صفوں میں اور ان کی فہرس میں نظر آئیں لیکن آخرت میں عین پل سرات پر ان سے دور کر دیے جائیں گے اور اندھیروں میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے با آواز یا بلند مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تھے تو صحیح مگر تم فتنوں میں پڑ گئے اور انتظار ہی میں رہ گئے اور اپنی منمانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے یہاں تک کہ امر الہی یعنی موت آ پہنچی غرز دار آخرت میں بھی مسلمانوں کے پیچھے یہ منافق لگے لپٹے رہیں گے لیکن بالآخر ان سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدے میں گر پڑیں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے جیسے کہ احادیث میں مفصل بیان آ چکا بعض محققین نے کہا ہے کہ ان کے قتل نہ کیے جانے کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کی شرارتیں نہیں چل سکتی تھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی وحی کے ذریعے ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے لیکن رسول اللہ کے بعد اگر اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں کہ ان کا نفاق کھل جائے اور مسلمان بخوبی معلوم کر لیں تو قتل کر دیے جائیں گے امام مالک رحمہ اللہ کا فتوہ ہے کہ نفاق رسول اللہ کے زمانے میں تھا لیکن آج کل تو وہ بے دینی اور زندقیت ہے یہ بھی یاد رہے کہ زندیق کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ جب وہ کفر ظاہر کرے تو اس کے قتل سے پہلے اس پر توبہ پیش کی جائے یا نہیں اور وہ زندیق جو لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو اور وہ زندیق جو معلم نہ ہو ان دونوں میں فرق کیا جائے گا یا نہیں اور یہ ارتداد کئی کئی مرتبہ ہوا ہو تب یہ حکم ہے یا صرف ایک مرتبہ ہونے پر بھی پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ اسلام لانا اور یہ رجوع کرنا خود اس کی اپنی طرف سے ہو یا اس پر غلبہ پالینے کے بعد بھی یہی حکم ہے غرض ان سب باتوں میں اختلاف ہے لیکن اس کے بیان کی جگہ احکام کی کتابیں ہیں نہ کہ تفاصیر کی صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے چودہ آدمیوں کے نفاق کا تو رسول اللہ کو قطعی علم تھا یہ وہ بد باتن لوگ تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں مشورہ کر کے یہ عمر تیہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ دغا بازی کریں رسول اللہ کے قتل کی پوری سازش کر چکے تھے کہ رات کے اندھیرے میں جب رسول اللہ فلاں گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کو بٹکا دیں وہ بھڑک کر بھاگے گی اور رسول اللہ گھاٹی میں گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف اسی وقت وہی بھیج کر ان کی اس ناپاک سازش کو بے نقاب کر دیا رسول اللہ نے حضیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس واقعے کی خبر دی اور ان غداروں کے نام بھی بتا دیئے پھر بھی رسول اللہ نے ان کے قتل کے حکام صادر نہ فرمائے ان کے سوا اور منافقوں کے ناموں کا رسول اللہ کو علم نہ تھا چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ یعنی تمہارے آس پاس کے بعض اعرابی منافق ہیں اور بعض سرکش منافق مدینے میں بھی ہیں تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ الْآخِرِ الْآیَةِ یعنی اگر یہ منافق گندے دل والے اور فساد و تکبر والے اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ہم بھی انہیں نہ چھوڑیں گے اور مدینے میں بہت کم باقی رہ سکیں گے بلکہ ان پر لانت کی جائے گی جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے ان آیات سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو ان منافقوں کا علم نہ تھا کہ کون کون ہیں ہاں ان کی مضموم خصلتیں جو بیان ہوئی تھی یہ جس میں پائی جاتی تھی اس پر نفاق صادق آتا تھا جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو اے نبی ان کو دکھا دیں لیکن آپ ان کی نشانیوں اور ان کے انداز گفتگو سے ہی ان کو پہچان لیں گے ان منافقوں میں سب سے زیادہ مشہور عبداللہ ابن عبی بن سلول تھا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ اس کی منافقانہ خصلتوں پر رسول اللہ کے سامنے گواہی بھی دی تھی جیسا کہ بخاری میں روایت ہے باوجود اس کے جب یہ مرتا ہے تو رسول اللہ اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے دفن میں اسی طرح شرکت کرتے ہیں جس طرح اور مسلمان صحابیوں کے جنازے میں شرکت کرتے تھے بلکہ عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ کو ذرا زور سے یاد دلایا تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے ہی چاہتا کہ لوگ چیمہ گوئیاں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو مار ڈالا کرتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے استغفار کرنے نہ کرنے کا تو میں نے کرنے کو پسند کیا بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے میں بھی میں اس کی بخشش جانتا تو یقیناً اس سے زیادہ استغفار کرتا یہ تمام تر روایتیں بخاری اور مسلم بغیرہ کی ہیں اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں خبردار یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے فساد کے بانی منافقین ابن عباس ابن مسعود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالی کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ بدخصلت لوگ تھے تو سہی لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بتر ہوں گے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی رسول اللہ کے زمانے میں تھا ہی نہیں ابن جری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں کرتے تھے جس کام سے اللہ تعالی منع فرماتے تھے اسے کرتے تھے فرائض الہی ضائع کرتے تھے اللہ تعالی کے سچے دین میں شک و شبا کرتے اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے مؤمنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں لیتے تھے حالانکہ دل میں ترہ ترہ کے وساویس ہوتے تھے موقع پا کر اللہ تعالی کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور سلح جو قرار دیتے تھے قرآن کریم نے کفار سے معالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے ارشاد ہوتا ہے یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم نے ایسا کیا یعنی ان کفار سے دوستی کی تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیئے اور جگہ فرمایا اے ایمان والوں مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی تم پر واضح حجت ہو جائے یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددکار نہ پاؤ گے چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں پس یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن اقصہ کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلح بھی پالیتے باوجود اس خطرناک پولیسی کے جب انہیں ایک سوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھڑ بولتے کہ ہم تو صلح جو ہیں ہم کسی سے بگانڈنا نہیں چاہتے ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مؤمنوں اور رہل کتاب کے درمیان صلح کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے لیکن انہیں شعور ہی نہیں اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بے وقوف لاتے ہیں خبردار ہو جاؤ یقینا یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں سامعین ابھی سایت کی تفسیر سماعات کیجئے حقیقی بے وقوف کون مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اللہ کے فرشتوں کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو اللہ اور رسول کی تابداری کر کے نیک اعمال بجالانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمان کو بے وقوف کا ایمان بتاتا ہے ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ اور ربیع ابن انس عبد الرحمن بن زید رضی اللہ عنہ بغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے صفہہ صفیح کی جماع ہے جیسے حکمہ حکیم کی اور حلمہ حلیم کی جاہل کم اقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو صفیح کہتے ہیں قرآن کریم میں اور جگہ ہے یعنی بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں صفہہ سے مراد عورتیں اور بچے ہیں ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تأقیداً حصر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے نہ اپنی جہالت و زلالت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں اور جب اپنے بڑوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مزاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاق کرتے ہیں اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے منافقانہ ربیہ مطلب یہ ہے کہ یہ بد باطن مسلمانوں کے پاس آ کر اپنا ایمان اور دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے اور جب اپنی جماعت یعنی شیطانوں میں ہوتے ہیں تو ان کی سی کہنے لگتے ہیں خلو کے معنی یہاں ہیں انصرفو اور ذہبو اور خلصو اور مضوکے یعنی لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں اور جاتے ہیں پس خلو جو کہ الہ کے ساتھ متعدی ہے یہ معنی میں لوٹ جانے کے ہے فعل مضمر اور ملفوظ دونوں پر یہ دلارت کرتا ہے بعض کہتے ہیں الہ معنی میں معا کے مترادف ہیں مگر پہلا معنی ہی ٹھیک ہے ابن جلی رحمت اللہ علیہ کا کلام کا خلاصہ بھی یہی ہے شیاطین سے مراد رؤسہ یعنی بڑے اور سردار ہیں جیسے علماء یہود اور سرداران کفار قریش و منافقین ابن عباس ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر عمرہ اور سرداران کفر تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی یہ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تقذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے ابو العالیہ سدی ربیع ابن انس رحمت اللہ علیہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں ابن جلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بہکانی اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے قرآن میں بھی شیاطین الانسی والجن آیا ہے یعنی جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں اور اپنوں سے کہتے ہم تو ان کے ساتھ یعنی مؤمنوں کے ساتھ ہسی کھیل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ربیع ابن انس رقطادہ رحمہم اللہ کی یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروح فعل کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ٹھٹا کریں گے اور انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دیں گے جیسے اور جگہ ہے قیامت کے روز منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا اور جگہ فرمانی الہی ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے اس تأخیر میں وہ اپنی بدکرداریوں میں اور بڑھ جاتے ہیں پس قرآن میں جہاں استحضاء مسخریت یعنی مذاق مکر خدیعت یعنی دھوکے کے الفاظ آئے ہیں وہاں یہی مراد ہے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ الفاظ صرف ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیح کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں ان کی بدکرداریوں اور ان کے کفر و شرک پر انہیں ملامت کی گئی ہے اور مفسرین کہتے ہیں یہ الفاظ صرف جواب میں لائے گئے ہیں جیسے کوئی بھلا آدمی کسی مکار کے فریب سے بچ کر اس پر غالب آ کر کہتا ہے کہو میں نے کیسا فریب دیا حالانکہ اس کی طرف سے فریب نہیں ہوتا اسی طرح یہ فرمانی الہی ہے وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ ورنہ اللہ کی ذات مکر اور مزاق سے پاک ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا فن فریب انہی کو برباد کرتا ہے ان الفاظ کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کی حسی دھوکہ تمسخر اور بھول کا ان کو بدلا دیں گے تو بدلے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے گئے بانا دونوں لفظوں کے دونوں جگہ جدہ جدہ ہیں دیکھئے قرآن کریم میں ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے فَمَنِ اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ یعنی تم پر جو زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کرو تو ظاہر ہے کہ برائی کا بدلہ لینا حقیقتاً برائی نہیں زیادتی کے مقابلے میں بدلہ لینا زیادتی نہیں لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہی ہے حالانکہ پہلی برائی اور زیادتی ظلم ہے اور دوسری برائی اور زیادتی عدل و انصاف ہے لیکن لفظ دونوں جگہ ایک ہے اسی طرح جہاں جہاں کلام اللہ میں ایسی عبارتیں ہیں وہاں یہی مطلب ہے ایک اور مطلب بھی سنیے دنیا میں منافق اپنی اس پلید پولیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مزاہ کرتے تھے اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا اب یہ مست بن گئے حالانکہ یہ عارضی امن ہے قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں یہاں وہ ان کے مال اور ان کی جانے بچ گئیں لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذابوں کا شکار بنیں گے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجی دی ہے اور اس کی بہت کچھ تائید کی ہے اس لیے کہ مکر دھوکہ اور مزاق جو بلا وجہ ہو اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے ہاں انتقام مقابلے اور بدلے کے طور پر یہ الفاظ اللہ کے نسبت کہنے میں کوئی حرج نہیں ابن عباس عضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ان سے بدلہ ہے اور ان کی سزا ہے یمدہم کا مطلب ڈھیل دینا اور بڑھانہ بیان کیا گیا ہے جیسے فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْهُمْ بِهِ یعنی کیا یہ کفار یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے مال اولاد کا زیادہ ہونا ان کے لیے کوئی بھلی چیز ہے نہیں نہیں انہیں صحیح شعور ہی نہیں ہیں اور فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اس طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتا بھی نہ چلے تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں حالاکہ دراصل وہ عذاب ہی ہے قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوْتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک اپنے عذاب میں پکڑ لیا اب گھبرا گئے ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریف رب العالمین کے لیے ہی ہیں ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو زیادتی دی جاتی ہے جیسے اور جگہ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ تغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھوز جانے کو جیسے فرمایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ابن عباس صدی اللہ عنوما فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں عَمْحُن کہتے ہیں گمراہی کو تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ ضلالت و کفر میں یہ منافق ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا اب یہ اسی دلدل میں اترے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں فسے جاتے ہیں اور چھٹکارے کی تمام راہیں ان پر بند ہو گئیں بھلا ایسے دلدل میں جو ہو اور پھر اندھا بہرا اور بے وقوف ہو وہ کیسے نجات پا سکتا ہے آنکھوں کے اندھے کے لیے عربی میں عَمَا کا لفظ آتا ہے اور دل کے اندھے کے لیے عَمْحُن کا لیکن کبھی دل کے اندھے کے لیے عَمَا کا لفظ آتا ہے جیسے قرآن میں ہے ولیکن تعمل قلوب اللہتی فی الصدور لیکن دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں اولائکہ الذین اشتروا الضلالت بالہدہ فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے سامعین ابھی ساید کی تفسیر سماعات کیجئے ہدایت کے بدلے میں گمراہی ابن عباس ابن مسعود اور باس دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان منافقوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے قدادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے ہیں جیسے سمود کے بارے میں اللہ کا انشاد ہے وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى یعنی باوجود یہ کہ ہم نے سمودیوں کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے بن کو پسند کیا مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی اب ایمان لاکر پھر کافر ہوئے ہوں خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے چنانچہ قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ یہ اس لیے ہے کہ یہ منافق لوگ ایمان لاکر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا پس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں اور جماعت کے مضبوط قلے سے نکل کر فرقت کے تنگ جیل خانے میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی انہری کوٹری میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعات کے سنسان جنگل میں آ گئے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبُصِرُونَ سُمُمْ بُخْمٌ عُمِيٌ فَهُمْ لَا يَرُجِعُونَ ان منافقوں کی مثال اس شخص کیسی ہے جس نے آگ جلائی پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئیں ہی تھی جو اللہ ان کے نور کو لے گئے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے منافقین کی مثال مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں اس کی جمع امثال آتی ہے جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَال یعنی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھیپن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں اس کی پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بند ہے کہ دفعتاً آگ بجھ جائے اور ایک لخت اندھیرہ چھا جائے نہ تو نگاہ کام کرے نہ راستہ معلوم ہو سکے اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو گونگا ہو کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو اندہ ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے اس مثال سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ بسرحت موجود ہے واللہ عالم رازی نے اپنی تفسیر میں سدی رحمت اللہ علی سے یہی نقل کیا ہے پھر کہا ہے کہ یہ تشبیح بہت ہی درست اور صحیح ہے اس لیے کہ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ بوجھ گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے اور دین کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی ابن جری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نسیم ہی نہ ہوا تھا کیونکہ پہلے فرمان باری تعالیٰ گزر چکا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یعنی گوئے زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے اس سے ان کا انکار نہیں ہوتا کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا اور اب دلوں پر مہرے لگ گئی ہوں دیکھئے اور جگہ قرآن قریب میں ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا إِلَى آخرِ الْآیَةِ یعنی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اب وہ کچھ نہیں سمجھتے یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا لیکن گفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر آیا کرتی ہے قرآن کریم میں ہے رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ منافق آپ کی طرف آکے پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات یعنی موت کی بے ہوشیوں میں ہو اور اس آیت کو بھی دیکھئے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَ اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب انسانوں کو پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا دوبارہ زندہ کرنا تیسری جگہ تورات کو سیکھ کر عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَ یعنی یہ یہود کے علماء باوجود اپنے اوپر علم کی کتابوں کو لاد کر بھی گدھے کے مانن ہے جو کتابیں لادے ہوئے ہیں ان سب آیات میں جماعت کی مثال ایک سے دی گئی ہے اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہیں مَثَلُ قِصَتِهِمْ كَمَثَلِ قِصَتِ اللَّذِينَ اسْتَوْقَدُونَا یعنی ان کے واقع کی مثال ان لوگوں کے واقع کی طرح ہے جو آنگ روشن کریں بعض کہتے ہیں کہ آنگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن جلاتا ہے ایک جماعت کے لیے جو اس کے ساتھ ہے اور لوگ کہتے ہیں الَّذِي يَحَا معنے میں الَّذِينَ کی ہے جیسے کہ شاعروں کے شعروں میں بھی آتا ہے میں کہتا ہوں خود مثال میں بھی واحد کے سیغے کے بعد ہی جمع کے سیغے بھی ہیں وِنُورِهِمْ اور تَرَكَهُمْ اور لَا يَرْجِعُونَ مُلاحظہوں اور اس طرح کلام میں اعلی فصاحت اور بہترین خوبی آگئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا اور جس طرح آگ کے بج جانے کے بعد تپش اور دھوان اور اندھیرہ رہ جاتا ہے اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا نہ تو راہ راست کو خود دیکھ سکیں نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنیے ابن عباس، ابن مسعود اور باس اور صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس بھلائی برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بج جائے روشنی جاتی رہے اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے اسی طرح منافق شرق و کفر کی ظلمت یعنی اندھیرے میں تھے پھر اسلام لاکر بھلائی برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال خیر اور شر میں کچھ تمیز نہ رہی ابن عباس صدی اللہ عنہم فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہیں یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہگ گئے مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو مثال میں آس پاس کی چیز کے روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے عطا خورسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کا اندھاپن اس پر غالب آ جاتا ہے اکرمہ عبد الرحمن حسن سدی اور ربی رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے عبد الرحمن ابن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں جس طرح آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں لیکن کفر پھر اس روشنی کو کھو دیتا ہے جس طرح آگ کا بجانہ پھر اندھیرہ کر دیتا ہے یہ سب اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائیر میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا اب ابن جرید رحمت اللہ علیہ کی تائیر میں جو تفسیر ہے اسے بھی سنیے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پالیتے ہیں مسلمانوں میں نکاح ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہونے لگتے ہیں لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتی ہے جس طرح آگ کی روشنی آگ بجتے ہی جاتی رہتی ہے ابو العلیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب منافق لا الہ الا اللہ پڑتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے پھر جہاں شک کیا نور گیا جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہی روشنی رہی جہاں جب بج گئی تو روشنی ختم ہو گئی ضحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا ضحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان کے لئے روشنی کر دیتا تھا امن و امان اور کھانا پینا بیوی بچے سب مل جاتے تھے لیکن شک و نفاق اس سے یہ راحتیں چھین لیتا ہے جس طرح آنکھ کا بج جانا روشنی دور کر دیتا ہے قطادر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق و دنیاوی نفع مثلاً مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لیندین ورثے کی تقسیم جان مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی اس لئے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں جیسے آنکھ کی روشنی جو بج جائے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اندھیروں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں لیکن پھر انہیں کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے صدی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے حسن وصی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے وقت منافع کی بدعامالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لئے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو وہ بہریں ہیں حق سننے سے اندھے ہیں راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے یہ منافق اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بسارت لے جائے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے مؤمن کافر اور منافق یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لئے بیان کی گئی ہے یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کسی ہے صیب کے معنی مینہ اور بارش کے ہیں بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے ظلمات سے مراش شک اور کفر اور نفاق ہے اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل حلا دیتی ہے یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر خوف گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے جیسے اور جگہ ہے یحسبونا کل صیحت علیہم یعنی ہر آواز کو یہ منافق اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاکا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالے تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر گھوز جائیں بجلی سے مثال دی ہے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ کے ارادے کے ماتحت ہیں یہ بچ نہیں سکتے جیسے اور جگہ فرمایا یعنی اے نبی کہ آپ کو لشکر کی فرعون اور ثموت کی روایات نہیں پہنچی پہنچی تو ہیں لیکن یہ کافر جھٹلانے میں ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہے ہیں بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے اور ان منافقین کی بنائی کی کمزوری اور ان کا زوف ایمان ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیات المنافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوط کر دیں گی جب ان پر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ایمان جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں لیکن پھر بھی جہاں شک و شباہ آیا کہ دل میں قدورت اور ظلمت بھر گئی اور بھوچکے ہو کر کھڑے رہ گئے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اتمنان پیدا ہوا لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا کہ یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے جیسے ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ الی آخری الآیم یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر بھلائی ملی تو مطمئن ہوئے اور اگر برائی پہنچی تو اسی وقت پھر گئے ابن عباس عضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے اور بھی بہت سے مفسرین کا یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے واللہ عالم روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا بعض کو کئی کئی میلوں تک کا بعض کو ان سے بھی زیادہ کسی کو اس سے کم یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہوا اور کبھی اندھیرہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا پھر بج جائے گا اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بلکل بج جائے گا یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمان ربانی ہے یوم یقل منافقون والمنافقات للذین آمنون انظرونا نقتبس من نورکم الى آخری الائے یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا کو ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے یعنی دنیا میں لڑ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ اور مؤمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورہم بین ایدیہم الى آخری الائے یعنی اس دن آپ اے نبی دیکھیں گے کہ مؤمن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا اور کہا جائے گا تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہیں اور فرمایا جس دن نرسوا کریں گے اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کیجئے اور ہمیں بخش دیجئے یقینا آپ ہر چیز پر قادر ہیں ان آیات کے بعد اب اس مضمون کی احادیث بھی سن لیجئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کے آمال کے مطابق نور ملے گا بعض کو کھجور کے درخت کے برابر کسی کو قدع آدم کے برابر کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو کبھی بج جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا ان کے آمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل سرات سے گزریں گے بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا بعض کا کھجور کے برابر اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بج جائے گا ابن عباس صدی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب توحید والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا جب منافقوں کا نور بج جائے گا تو موحد ڈر کر کہیں گے ربنا اتمیم لنا نورانا اے ہمارے رب ہمارا نور پورا کیجئے بحاق رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے ان حادث سے معلوم ہوا کہ خالص مؤمن وہ جن کا بیان اگلی چار آیات میں ہوا خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی دو آیات میں ہیں اور منافق جن کی دو قسمیں ہیں ایک تو خالص منافق جن کی مثال آنک کی روشنی سے دی گئی دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں یعنی شکر شبے میں کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بج جاتا ہے انہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہیں اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مؤمن کیا اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد پس روشنی پر روشنی نور پر نور ہو جاتا ہے اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے فرمایا کافروں کے عامال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کے پاس آ کر دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پاتا پھر اور موقع پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو سخت جہالت میں گرفتار ہیں اور ان کی مثال میں فرمایا مانین سخت اندھیروں کے جو گہرے سمندر میں ہو جو موجوں پر موجے مار رہا ہو پھر عبر سے ڈھکا ہوا ہو اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہو ہاتھ نکالے تو دیکھ بھی نہیں سکتا حقیقت یہ ہے کہ جس کے لئے اللہ کی طرف سے نور نہ ہو اس کے پاس نور کہاں سے آئے پس کفار کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو دوسروں کو کفر کی طرف بلانے والے دوسرے ان کی تقرید کرنے والے جیسے سور حج کے شروع میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ الْاَخْرِ الْآیَةِ یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیر بھی کرتے ہیں اور جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُوا فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ یعنی بعض لوگ علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں سور واقعہ کے شروع میں اور آخر میں سور نساء میں مؤمنوں کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں سابقین اور اصحابِ امین یعنی مقرب بارگاہِ الٰہی اور پرہزگار نیک لوگ پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی دو جماعتیں ہیں مقرب اور عبرار اور کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے اور منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں خالص اور پکے منافق اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آج شاخ ہے بخاری اور مسلم میں حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ہیں جس میں تینوں ہو وہ پختہ منافق ہے اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے جب تک اسے نہ چھوڑے بات کرنے میں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے خواہ و نفاق عملی یعنی آدمی کی اپنے عمل سے ہو یا اعتقادی یا اس کے عقیدے کی روح سے ہو جیسے کہ آیت وہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا یہی مدب ہے اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی مستد احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل چار قسم کے ہیں ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو دوسرے وہ دل جو غلاف آلودہ ہیں تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں چوتے وہ دل جو مخلوط ہیں پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پر پڑھے پڑھے ہوئے ہیں تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور رفاق دونوں جمع ہیں ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو اور منافق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے اس حدیث کی اثنات بہت ہی امدہ ہے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہیں یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا کرے اگر چاہے تو معاف کر دے یہاں قدرت کا بیان اس لئے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی جبروت سے ڈر آیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں گھیر لینے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہیں قدیر کے معنی قادر کے ہیں جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہے او معنی میں واقع ہے یعنی اور جیسا فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِ مَنْ أَوْ كَفُورًا یا لَوْضْ اَوْ اختیار کے لئے ہے یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو اختیار ہے قرطبی فرماتے ہیں اور یہاں پر تساوی یعنی برابری کے لئے ہے جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے جَا لَسَلْ حَسَنَا اَوْ اِبْ نَسِیْرِينَ زبخشری بھی یہی توجہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جونسی مثال چاہو بیان کرو دونوں ان کے حال کے مطابق ہیں میں کہتا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی قسموں کے ہیں ان کے احوال و صفات طرح طرح کے ہیں جیسے سورِ براءت میں وَمِنْهُمْ 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 كَرْكِ ان کی بہت سی قسمیں بہت سی افعال اور بہت سی اقوال بیان کی ہیں تو یہ دونوں مثالیں دو قسم کے منافقوں کی ہیں جو ان کے احوال اور صفات سے بلکل مشابہ ہیں واللہ اعلم سورِ نور میں دو قسم کے کفار کی مثالیں بیان کی ایک کفر کی طرف بلانے والے دوسرے مقلد فرمایا پھر فرمایا پس پہلی مثال یعنی ریت کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہلِ مرکب میں پھسے ہوئے ہیں دوسری مثال مقلدوں کی ہے جو سخت جہالت میں مبتلا ہیں واللہ اعلم